ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں ایسی دعا جس کے پڑھتے ہی عرش بھی ہل جاتا ہے اور فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھنے والا فوری فرشتوں کی مدد کا اور مستحق بن جاتا ہے جس نے بھی یہ دعا کی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی آج ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم دعائیں حدیث سے اور قطب حدیث سے یاد نہیں کرتے قول صحابہ نہیں دیکھتے فعل صحابہ نہیں دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھنے لگا اور اس کے بعد اس نے دعا کی اور ان الفاظ کے ساتھ کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس بندے نے اللہ سے ایسے الفاظ کے ساتھ مانگا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوگی اللہ اس کی فریاد پوری کرے گا اور اس کی دعا مستجاب ہوگی وہ الفاظ صحابہ نے یاد کر لیے اتنے مختصر الفاظ ہیں کہ ہر میرے سننے والے کو ایک منٹ میں یاد ہو جائیں گے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ امت مسلمہ تک مسلمان مرد اور خواتین تک قرآنی اور حدیث کی مستند مضبوط باتیں مختصر الفاظ کے ساتھ پہنچائی جائیں چونکہ گھروں میں بیٹی خواتین پوری دنیا کے ممالک میں بیٹی خواتین جو ہمارے خاص طور پر وظائف سنتی ہیں یا مرد حضرات سنتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مختصر الفاظ ان کو بتائے جائیں اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں اور یہ انسان کی جبلت ہے کہ زیادہ نفع کی طرف وہ جاتا ہے اب ہمارے نبی بھی امت کو نفع کی بات بتا کر عامال پہ لاتے تھے اور حدیث کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات موجود ہیں تو ہمیں بھی بشیرو والا تنفیرو ہمیں بشارتیں سنانی چاہیے متنفد لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اور میری زندگی کا مقصود یہی ہے کہ مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی دینِ اسلام قرآنِ پاک کے قریب لائے جائے بشارتیں سنا کر تو آپ یہ مختصر الفاظ یاد کر لیں جو ہمارے نبی کے سامنے صحابی نے پڑے اور یہ ہاتھ اٹھائے کہا یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام اب یا زل جلال والاکرام کہہ کے اس نے دعا کی ہمارے نبی نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اس کی دعا پوری ہو جائے گی جو بندہ یا زل جلال والاکرام تین بار کہہ کے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور دعا کے اول آخر دروشیف ضرور پڑھا کریں آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين